اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے تکے ہیں وہ ہیں میوٹیشن کا اور میوٹیشن کا چیپٹر جنیٹرکس کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک بہت عام رول پلے کرتا ہے بہت سے ایم سی کیوز آتے ہیں اس کے اندر سے تو اگر آپ یہ آج کا لیکچر سن لیں گے تو یہ میوٹیشن کے انطلقہ آپ کے ایم سی کیوز کلیر ہو جائیں گے آپ کو جوسٹا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں میوٹیشن what are mutation changing the nucleotide sequence of DNA is known as mutation اصل میں میوٹیشن وہ ہی ہوتی ہے جو نیکس جنریشن میں پاس اوٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسری میوٹیشن کو ہم ایسا جنریشن ہی کہا سکتے ہیں جیسے کہ سومیٹک میوٹیشن ہوتی ہے جو سومیٹک سیلز کے اندر ہوتی ہے وہ نیکس جنریشن میں پاس نہیں ہوتی لیکن جو گیمیٹس کے اندر یا ایکس اور پرک کے اندر میوٹیشن آتی ہے وہ نیکس جنریشن میں پاس آؤٹ ہو جاتی ہے تو میوٹیشن کو آپ کیسے دیفائن کریں گے sudden heritable change in the genetic material are characteristics of an organism is known as mutation اور اندویجوال شوئنگ these changes are known as mutants جن کے اندر یہ changes آتی ہیں ان کو اندویجوال شوئنگ ان الٹر فینو ٹائم ڈیو ٹو ڈا میوٹیشن are known as variant for example ڈراسو فیلہ کا جو آئی کلر change ہوا تھا تو اس کو ہم variant کہیں گے فیکٹر آرڈینٹ causing mutation are known as mutants for example heavy metals ہیں x-rays ہیں high energy radiation ہیں تو یہ کیا ہے میوٹیشن ہیں جو میوٹیشن کان سکتا ہے اسی طرح athedium bromide mutation which changes the base sequence of a gene are known as gene mutation are point mutation kromosomal mutations کیا ہوتی ہیں جس میں kromosome کا number یہاں تو زیادہ ہو جاتا ہے یہ کام ہو جاتا ہے due to the loss of kromosome or gain of kromosome اس میں ڈونڈ سیڈروم ہے changes in the structure of kromosome بھی ہو سکتا ہے ڈونڈ سیڈروم میں ہوتا کیا ہے کہ kromosome 21 does not separate correctly they have 47 kromosome instead of 46 تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ جن کے ڈونڈ سیڈروم ہوتی ہے اس کی ڈویلمنٹ سلو ہوتی ہے اس کا ہارٹ اور سٹمک اچھا ڈویلپ نہیں ہوتا تو اس میں intelligence کی بھی کم جوتی ہے تو سب سے پہلے mutation کو ڈسکور کیا تھا سیٹ وائٹ تھی اس نے سب سے پہلے 1791 اس کے اندر جو شارٹ لیکس تھی اس نے بتایا تھا کہ یہ mutation کی وجہ سے آئی ہے ڈا ترم mutation is coined by Hugo de Véries in 1900 by his observation in انتھونی انو تھلا systematic study of mutation was started in 1910 وہ ایم رول پلیس کیا تھا بورگر نے genetically analyzed white eye mutant of Drosophila ٹھیک ہے پھر اس کے بعد مولر نے جو ہے وہ Drosophila کے اندر mutation x-rays کے اندر ڈیوز کرائی تھی 1927 کے اندر اور بار میں اس کی کام کی وجہ سے اس کو منوبل پرائم ملا تھا 1946 کے اندر characteristics of mutation کیا ہے جنرلی mutant elite ancestors of two their wild types are normal most mutations have harmful facts but some mutations are beneficial for example spiraglis nigr کے اوپر میں نے ریسرچ کی تھی میرے ایم فیل کے اندر میں نے اس میں دو طرح سے mutation کروایا تھی ایک UV radiation اور اور دوسرا chemical Thedium provide کی وجہ سے کی تو جو ہم نے chemical mutation کی تھی اس میں جو fungus کی growth ہے وہ بڑھ گئی تھی اور اس میں جو alpha-miles کی production ہے وہ بھی بڑھ گئی تھی سب genes show high rate of mutation اور genes کو ہم کیا کہتے ہیں mutable genes اور genes کے اندر جہاں پہ یہ mutation زیادہ آتی ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں ہارڈ سپارٹس ایریا ہے ٹھیک ہے وہ genes کے اندر کیا ہوں گے ہارڈ سپارٹ ایریا mutation can occur in any tissue cells of an organism classification of mutation based on the survival of the individual تو یہ survival کے لیاس سے پہلے ہیں lethal mutation جس میں death ہو جاتی ہے جس کو یہ mutation آتی ہے سب lethal mutation میں 90% death کی chances chances ہوتے ہیں سب vital mutation میں less than 90% death کی جو survival کو فیکٹر نہیں کرتی super vital mutation جیسے survival ریٹ زیادہ بھی تو ڈانڈا مطاقہ ڈیوز کٹے اور اپنا ڈیوز ڈیوز کرتے ہیں مطاقہ 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 یا گ titt پروپیوٹ کیوں کیوں کہ یوکریوٹ کے اندر وارگین وارگ پروٹین ریکن سیپٹ ہوتا ہے اور پروپیوٹ کے اندر ملٹیپل گین لیک اوپرون بغیرہ ملٹیپل پروٹین منا رہے ہوتے ہیں یوی لائٹ آف سال لائٹ کازل بیوٹیشن ان بکٹیریا یہ ہوت بہت ہو رہا ہے نیوز بیوٹیشن یا کوئی کیمیکل کی مدد سے یا کوئی ریز کی مدد سے بیوٹیشن لے کے آتے ہیں اس کو ہمیں بیوٹیشن کہتے ہیں süڈز میری آدھا ہے اس سے بھی اند Güوٹیشن کنی شاید مٹیشن پردیوس ڈیوت مسائی کردست ہے ایسے کے واپنی پativo اس پرسی کے اندرویکے پروٹین چاہدے ہیں بتاؤنی کمچن ہیں؟ بیوٹیشن ڈیوتیشن합 کی بیوٹیشن اس کو ہم کیا کہتے ہیں Mutation Breeding X-ray causing mutation in serials تو یہ important ہے Based on that tissue of origin ٹھیک ہے یہ بھی important Smatic mutation and germinal mutation Smatic mutation Smatic mutation Smatic mutation Asexually reproducing special smatic mutation transmit from one progeny to next progeny جو یہ important ہے Asexually producing organism ہوتے ہیں ان کے اندر smatic cell وہ بھی next generation پاس ہوتے ہو جاتی ہیں When germination occurring geometric cells are known as germinal mutation حق ہے تو mutation اگر ہوتے ہیں gamut اس کے اندر تو اس کے اندر germinal mutation کہتے ہیں In a sexually reproducing species only germinal mutation are transmitted to the next generation یعنی یہ جو exo-spens اس کے اندر آتی ہیں Based on the nextion of mutation forward mutation and reverse mutation When mutation occur from the normal to mutant allele are known as forward mutation یعنی normal ہے اور وہ abnormal ہو گیا reverse mutation کہاتا ہے when mutation occur in reverse direction that is from mutant lead to normal This is known as reverse mutation اور یہ بہت کام ہوتا ہے Types of traits affected Types of trait affected Visible mutation those mutations which affect on phenotypic phenotypic character and can detect by normal observation are known as visible mutations which affect the production of biochemicals and which does not know any phenotypic characters are known as biochemical mutation For example this is example mutation we don't see but it biochemical mutation don't in chromosome mutation changes the structure and loss and gain of chromosome factor chromosome mutation 5 times deletion exulsion translocation non disjection duplication 5 طرح ان کی باری باری دلیشن میں کیا آتا ہے due to breakage a piece of chromosome is lost یہ آپ دیکھیں یہ breakage ہو گئی ہے یہاں سے اور یہ piece of chromosome lost اور chromosome کا structure چھوٹا ہو گیا ان inversion میں کیا آتا ہے کروم سیگمنٹ بریک ہو جاتا ہے segment flip around backwards segment یہ یعنی کہ segment break ہو جاتا ہے اوپر والی نیچے اور نیچے والی اوپر ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں inverse duplication میں کیا ہوتا ہے یہ اگر کوئی segment کو دفع 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 دو دفع دفع دو دفع دفع ہم دفع ہم دفع ڈا 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 ہے یعنی کہ ایک روموسوم کا کچھ پارٹ دوسرے روموسوم پہ چلا گیا ہے نان ڈیسٹیکشن کیا ہوتی ہے فیلیر آپ روموسوم تو سپریٹ دیورنگ نیو سیس اور اس کے بجائے سے جو آسپنگ ہیں اس کے اندر ایک روموسوم یہاں تو زیادہ آ جاتا ہے یا کم آ جاتا ہے کاظت اپ گیمنٹو ہے تو میری اور تو کیو روموسوم جیس آرڈر ڈاؤن سیڈروم ڈرنر سیڈروم کلین پینٹر سیڈروم اس میں ایک 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 ایڈیسٹیکشن کیا ہے ڈاؤن سیڈروم 47 کروموسوم تو یہ آپ دیکھیں ایریجنل کروموسوم ہے جس کے ادر اے بی سی ڈی ای ایف ڈی جینز ہے ڈوپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے جو ڈی جینز ہے وہ دو دفعہ آگیا ڈلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈی جینز ہے وہ ڈلیٹ ہوگیا انورجن میں کیا ہے جو ڈی ای ایف ہے اور وہ انہوں نے اپنی ڈریکشن چینج کر لیا یعنی کہ وہ کٹو ہے پیس اور انورٹ ہو گیا یعنی کہ انورزین ہے یہ types of gene mutation point mutation substitution mutation insertion deletion and frame shift mutation سب سے پہلے ہے point mutation change of a single nucleotide include the deletion insertion substitution of one nucleotide this is known as point mutation یعنی کہ ایک nucleotide کی وجہ سے پورا frame change ہو گیا point mutation کہتے ہیں اس میں سکل سیلمیا ہے جس میں جو ریڈ بلاڈ سیل کا ہے وہ جو شیپ ہے وہ سکل شیپ ہو جاتی ہے point mutation base substitution silent mutation sense mutation nonsense mutation یہ اس کی base substitution کی وجہ سے اس کی تائیس بنی ہے تو یہ آپ کے پاس normal gene ہے ٹھیک ہے اور یہ substitution mutation mutation ہے اس میں یہ کیا ہے یہ جو جو سی سی تی تی تو اس میں یہ جو mutation آئی ہے یہ بھی glutamide کو قونڈ کر رہا ہے یہ بھی glutamide کو لیکن یہ ہاں پہ یہ چیز آئی ہے ایک یو جا یوں تو یہ پہلے glutamide کو قونڈ کر رہا ہے تو یہ arginine کو یہ ایک nucleotide کے چیز آنے کی وجہ سے یہ glutamide arginine میں چیز ہو گیا تو یہ یہ جو پوائنٹ موتیشن یہ بعض اوقات بڑی لیتھل افیکٹ کاز کرتی ہے لائک ان سکل سیل ایمیان دیر افیکٹ می ناٹ بی سیریس انتل انلیس دے افیکٹ اینڈ مائنو ایسرڈ ایسیسیل فاردہ سٹکچر اینڈ فرکشن آف دا پھر سپر روٹین یعنی کہ اگر وہ مائنو ایسرڈ پورے جو آپ کی پروٹین کے سٹکچر کو مرٹین کر رہا ہے اگر اس میں میوٹیشن آگیا ہے تو سٹکچر دی سٹیبلائزہ ہو جائے گا اگر ہائیڈروفوبک مائنو ایسرڈ ہائیڈروفوبک کے ساتھ رپلیس ہو گیا تو اس سے اتنا فیکٹ نہیں آئے گا لیکن اگر ایس دیک بیسک کے ساتھ یا ایس دیک نان پولر مائنو ایسرڈ کے ساتھ چیزی ہو گیا تو وہ لیتھل فیکٹ کاز کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کوائنٹ میوٹیشن کی ٹائلز پڑھ لیں پرائنٹ میوٹیشن میں اس میں تو میوٹیشن نہیں ہے سائلنٹ میوٹیشن میں کیا ہو گیا کہ جو میوٹیشن آئی ہے اس کی وجہ سے جو مائنو ایسرڈ کا کوڑ ہے وہ چینج تو ہوئے لیکن وہ سیم ہے مائنو ایسرڈ کو کوڑ کر رہا ہے نان سینس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوڑ میں ایسی چینجز آتی ہے کہ وہ سٹاپ کوڑوں میں چینج جاتا ہے میس سینس دو طرح کی اتنی ہے کنزرویٹم ہے نان کنزرویٹم کنزرویٹم میں کیا ہوتا ہے کہ جو چینج آئی ہے وہ سیم مائنو ایسرڈ کو کوڑ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور نان کنزرویٹم میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ مائنو ایسرڈ کو کوڑ کر رہی ہے تو یہ سائلنٹ میں کیا ہوتا ہے اینٹ والے نوکیوٹیٹ میں چینج جاتی ہے اور کنزرویٹم میں سینٹر والے نوکیوٹیٹ کے نظر چینج جاتی ہے تو اس کو اب میل سینس دوٹیشن کہتے ہیں جو سینٹل سیٹ پیٹ کے در چیھ جاتی ہے یہ آجنین کو کوڑ کر رہا ہے دونوں کو جو اس میںجی سیکھیں جائے جائے جی جن جو ہے اور اس میںجی کے ساتھ سیکھن جو ہے تو یہ پہلے یہ تھریونین کو کوڑ کر رہا ہے ٹھیک ہے؟ کس کو کوڑ کر رہا ہے؟ تھریونین کو دفرنٹ اگر ہوگا تو اس کو نان کنگرابیٹبیٹور میسینسے ممتنی پوائنٹ بیووٹیشن دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی ہم point mutation میں دیکھیں گے no change in the protein یعنی کہ اگر یہ silent mutation میں اگر change آیا ہے single nucleotide میں ٹھیک ہے تو protein کے اوپر کوئی فیکٹ نہیں پڑا تو یہ silent mutation ہے یعنی کہ آگے یہ silently past ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آگے جو ہے silently past out ہو جائے گی تو یہ آپ دیکھیں اگر pure in pure in کے اندر change ہو رہی ہے یعنی کہ transition mutation کہیں گے اور اگر pure in paramedine میں change ہو جائے گی تو اس کو transversion mutation کہتے ہیں یہ sickle cell elemia میں دیکھیں جو red blood cells ہیں وہ sickle shape ہو گئے جس کی وجہ جو squeeze ہوتے ہیں capillaries کے اندر اور ان کی death ہونا شروع ہو جاتی ہے آگے ہم آرے پاس frame shift mutation ہے insertion deletion one or more nucleotide تو اس ہم frame shift mutation کہتے ہیں اس میں اس سے زیادہ سے زیادہ nucleotide پروٹین ملد اچھیں جو آپ کا frame shift ہے وہ پورا shift ہو جاتا ہے یعنی کہ protein کی جو سیکنس ہے وہ پوری چینج ہو جاتی ہے اس لیے اس کو ہم فریم شیفٹ موٹیشن کہتے ہیں تو اس میں آپ نے کنپیوز نہیں ہونا فریم شیفٹ موٹیشن میں فریم شیفٹ موٹیشن is a genetic mutation caused by انٹیلز انٹیلز کا مطلب ہے انٹیلز کا مطلب ہے انٹیلز کا مطلب ہے انٹیلز بھی اور انٹیلز بھی دلیشن A frame shift mutation caused by reading of all the codon after the mutation of a protein could be abnormally short long contain the wrong minor acid and functionless یہ اہلی کہ اگر ایک سے مدین نیوکلیوٹائٹ کے ادر چینج آتا ہے تو پورے جو کوڈون سیکونس ہے وہ چینج ہو جائے گی جس کے وجہ سے جو پروٹین ہے وہ ابنارمل بڑے گی اور پروٹین کے ابنارمل بنے گی وجہ سے وہ فنکشن لیس ہو جائے گی وہ فنکشن پروفارم کرے گی اور دیزیز ہو جائے گی فاغ نیپل ٹیس ہے نروس سسٹم کی دیزیز ہے یہ آپ کے پاس فریم شیفٹ میوٹیشن ہے یعنی کہ کپلا میوگلوٹائٹ میں چینج گیا پورا پروٹین کا یہ دیکھیں فریم شیفٹ ہو گیا یہ دیکھیں یہ یو میں چینج ہو گیا اور پورا فریم آگے اگ Ramaz کی وہ کے بعد چینج ہوگیا یہاں یہاں اے جو ہے وہ یو میں چینج ہو گیا تو آگے سارا فریم جو ہے وہ شیفٹ ہو گیا یہ الانین کی وجہ سے سسٹن کی جگا میں کی chamberspection آگ گیا Saintん کی جگہار میں کیا خطک رحم کی وجہ سے وہ fixed پروٹین آگیا اور سامکوڑوں کی وجہ سے سرسل پروٹین اگیا تو یہ سوار سارا فریم جو ہے وہ شیفٹ ہو گیا تو یہ ایڈیشن ڈیلیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نکلیوٹائٹ دلیٹ ہو گیا ہے تو اس کی بجاج سے بھی پورا جو فریم ہاں وہ شیفٹ ہو جائے گا یعنی کہ اگر ایک نکلیوٹائٹ دلیٹ ہویا ہے تہاں پورا فریم وہ شیفٹ ہو جائے گا مثلا ادھر سے ایہی دلیٹ ہو گیا پہلے ادھر الانین سیسٹین بیوٹامین اور سٹاپ کو ننفارا تھا اس کے بعد یہ ٹیروسین اسپارجین الانین اور سیرین میں چیز ہو گیا تو پورا فریم آگے سے شفٹ ہو گیا ہے اس کو ہمیں ڈیلیشن میوٹیشن کہتے ہیں فریم شفٹ کی تو کاززہ میوٹیشن کیا ہے کیمیکل کاززہ میوٹیشن آرکارڈ میوٹیشن دیا پہلے پر بیتار چکے ہیں ایونیزیشن ریڈیشن ایلفہ بیٹا گیمہ کاسمک ریز اور ایکس ریز ایلٹرہ وائلٹ ریڈیشن یہ ساری یہ ایونیزیشن ریڈیشن ایلفہ بیٹا گیمہ کاسمک ریز نان ایونیزیشن ریڈیشن کون سی ہے یو بی لائی کیمیکل میوٹیجن کون سی یوز کرتے ہیں نائٹریس ایسیڈ ہے ایڈ اوپسیلہ امید ہے فیڈی اوپسیلہ امید ہے یہ موسٹلی ہم کیمیکل میوٹیجن کے طور پر بھی تو میوٹیشن کا چیپٹر بڑا امپورٹن ہے جنیٹکس کے اندر تو اس کا آپ کو آنا چاہیے اس میں بہت زیادہ انسیکیو پوچھے جاتے ہیں دیہر سال باردہ بہت میوٹیشن تو اب جو ہے نیکس جو ہے اس کی ڈیٹیل چیپٹر آئے گا میوٹیشن کا یہ تو ابھی